انوینسیبل سولڈر دیکھنے والے سبھی دوستوں کو جائیں دوستوں آج کارگل وار اور ٹو راجپتانہ رائیفلز کی ایک آئیکونک فوٹوگراف اور اس کی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ چیئر کرتا ہوں کیپٹن ویجن تھاپر کارگل وار شروع ہونے سے پہلے اپنے فادر کرنل تھاپر سے ایک کینن کا کیمرہ لیا تھا اور اسی کیمرے سے انہوں نے ایک آئیکونک فوٹوگراف کی چیئے چلیے میں آپ کو اس فوٹوگراف کے بارے میں بتاتا ہوں ان کو تولولنگ پہ اٹیک کا ٹاسک دو راج ریف کو ملا لگ بک سو بوفورز گرنوں نے تولولنگ ریز لائن پہ اٹیک کرنا چالو کیا سب سے پہلی ٹکڑی میں میجر ویو گپتہ تھے جنہوں نے ایک الیم جی پوسٹ کو سائلینٹ کرنے کے لیے اس پوسٹ کے پیچھے سے اس پہ دھاوہ اٹیک کیا حالانکہ وہ اس دھاوہ اٹیک میں تو سفن ہوئے لیکن وہاں انہوں نے فیرگتی کو برابت کیا کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا ٹاسک ملا جس میں میجر پدمپانی آچاریا اور ان کے سیکنڈین کمانڈ ٹو آئی سی یعنی کیپٹن ویجن تھاپر کو نول ایریا پہ اٹیک کا ٹاسک ملا سب سے پہلے میجر پدمپانی آچاریا نے ایک الیم جی پوسٹ کو کیپچر کیا اور وہاں گرنیٹ کے عملے میں خائر ہونے کے بعد انہوں نے فیرگتی کو برابت کیا میجر آچاریا کے بعد ٹو آئی سی کیپٹن ویجن تھاپر اب کمانڈ میں تھے انہوں نے ایل ایم جی کو لے کر کے دھاوہ اٹیک کیا اور ایک دوسرے بانکر پہ قبضہ کر لیا حالانکہ انہیں بھی سر پہ گولی لگی اور وہ فیرگتی کو پرابت ہوئے اس کے بعد ایک تیسرے اٹیک میں جس میں کیپٹن کینگروزے تھے وہ برف پر چڑھتے ہوئے جب ان کے پیر فسرنے لگے تو انہوں نے اپنے جھوٹے اتار دیے اور اس بانکر ایریا پہ قبضہ کیا اور ایل ایم جی کو سائلنٹ کیا دوستو آپ اس سمیتھ جو اس فوٹوگراف کو دیکھ رہے ہیں اس فوٹوگراف میں کیپٹن ویجن تھاپر میجر ویویک گپتہ اور میجر پدمپانی اچاریا یہ تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس فوٹوگراف کو جو کلک کیا تھا وہ کیپٹن کینگروزے نے کیا تھا اور یہ چاروں افیسر ٹو راج ریف کے تھے اور تولو لنگ کی لڑائی میں ان چاروں نے ویرگتی کو پرابت کیا جیسا کہ ٹو راج ریف کا یدگوش ہے ویجائے یا ویرگتی تو ویجائے تو سنشیت ہے بھلے اس کے لئے آپ کو ویرگتی ہی لینی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی اس آئیکونک فوٹوگراف کی جو انڈین آرمی اور ٹو راج ریف کی ہسٹری میں امر ہوئی اس کہانی کو سننے کے لئے دھنیواد جائے موسیقی